بابرا شریف چنکا دینے والے حسن کی مالک ہیں شفاف جلد، معصوم صورت، انتہائی سمپل اور ہمدرد اتنی کہ کسی کو تکلیف میں تو کیا اداس بھی نہیں دیکھ سکتی اپنے بچپن میں وہ بلکل باربیڈول جیسی کیوٹ تھیں یہ سارٹ کی دہائی کا آخر تھا جب انہوں نے ٹی وی کمرشل سے شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھا اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا بیتر حاشہ اعزازات اور کامیابیاں سمیٹنے والی پاکستانی شو بیز کی واحد ایکٹرس ہیں جن کے لوگ آج بھی دیوان ہیں فلم ہو، ٹی وی ہو یا کمرشلز وہ آج بھی فنانسرز کی پہلی چائز ہیں لیکن اب وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کا زیادہ تر وقت اپنے انتہائی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیے گئے اپارٹمنٹ میں گزرتا ہے جہاں ان کا چہیتہ ایک نایاب نسل کا آسٹریلین پیرٹ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے اگرچہ بابرا نے چڑیا گھر میں بھی شیل کے ایک بچے کو ایڈاپٹ کر رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے انہیں ویکنڈز پر ہی وقت ملتا ہے لولی وڈ کی سپرسٹار بابرا کو اگر آپ گھر میں دیکھیں تو آپ کو ہمیشہ ڈھیلے ڈھالے سوتی لباس اور سادہ سے ہڑیے میں نظر آئیں گی انہیں دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کبھی سپرسٹار بھی رہی ہوں گی بابرا اپنے لیے کوکن بھی اکثر خودی کرتی ہے بہت سے لوگوں کو شاید علم نہیں کہ بابرا کافی ہیلتھ کانشنس ہے وہ نہ صرف جیم باقائدگی سے جاتی ہیں بلکہ ان کے ہاں کھانا بھی آلی وائل یعنی زیتون کے تیل میں بنتا ہے تاہم مختلف قسم کے سیلٹس اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ وہ روائیتی لاہوری کھابوں کی بھی کافی شوقین ہے جہاں تک بابرا شریف کے سٹائل کی بات ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ وہ پاکستان فلم انڈسٹری کی سب سے سٹائلش اداکارہ ہیں تو موبالگا نہیں ہوگا انہوں نے نہ صرف فلمی کرداروں کے لیے بلکہ اصل زندگی میں جدید مگر منفرل انداز اپنایا ہے یہی وجہ ہے کہ موڈلنگ اور میگسینز کے کورشورٹ کرواتے وقت وہ آج بھی گھنٹوں ہومور کرتی ہیں لباس کیسا ہو ہیر سٹائل اور میک اپ کیسا ہونا چاہیے ان کی نظر ایک ایک چیز پر ہوتی ہے لیکن وہ نہ تو برینڈز کو فالو کرتی ہیں اور نہ ہی روز مرہ بدلتے فیشن کو بابرا کو اگر آپ کسی تقریب میں دیکھ لیں یا کسی عام گیدری میں ان کا حلیہ سب سے الگ تھلگ نظر آئے گا فلم انڈسٹری پر لگ بگ تین دہائیوں تک راج کرنے والی بابرا میں کچھ تو تھا جو ان کے فینس کی نظروں کو سکرین سے ہٹنے نہیں دیتا تھا بابرا نے سور سے زائد اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا ہے اوائل بچپن سے واشنگ پاولر کے اجتہار سے دھوم مچانے والی اس خوبصورت اور نٹکٹ لڑکی پر جیسے ہی اپنے وقت کے معروف ہدایتکار شباب کرانوی کی نظر پڑی انہوں نے انہیں اپنی فلم میرا نام ہے محبت نے ایک اور نئے چہرے غلام حیدین کے ساتھ بطور دیورین کاس کر دیا اسے بابرا شریف کی قسمت کہیں یا کچھ اور باہرہا ان کی پہلی فلم ہی بلوک بسر ثابت ہوئی اور تو اور اس فلم نے چین میں بھی ریکارڈ بزنس کیا میرا نام ہے محبت کے بعد تو بابرا کے لیے جیسے فلمی سنت کا ہر دروازہ کھل گیا شمی مارا، سلیمان، نظر الاسلام، پرویز ملے مسود پرویز، اقبال کشمیری، نظر شباب، زفر شباب، سیدنی کوئی ایسا ڈریکٹر نہیں تھا جس نے انہیں اپنی فلم میں کاسٹ نہیں کیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک نام ستر اسی اور کسی حد تک نوے کی دہائی میں فلم کی کامیابی کی زمانات بن گیا حضائد کارہ شمی مارا کی میس سیریز تو بابرا کے مغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی تھی بابرا کی پہلی فلم کے ہیرو اگرچہ غلام حجدین تھے لیکن بابرا نے لولی وڈ کے تمام بڑے ہیروز کے ساتھ کام کیا جن میں وحید مراد، شاہد، ندین، سلطان راہی، اظہار قاضی اور فیصل رحمان جیسے بڑے نام بھی شامل ہیں بابرا کی ہٹ فلموں کی فہر استنی لمبی ہے کہ سب نام وہ خود بھی نہیں جانتی لیکن بھول، شما، تلاش، شبانہ، دل نے پھر یاد کیا میں بنی دلہن، میس کولمبو، میس پینکو دوستانہ، پیاس، سنگدل، نوکر، آشی، بارش، کندن، دامن، گوری دیاں جھانجرہ اور مکڑا جیسی فلمیں کیا کوئی بھول سکتا ہے یہی وہ فلمیں تھی جنہوں نے بابرا کو لاتازاد ایوارڈز اور ایزازاد سے نواز حتیٰ کہ لکس لائف ٹائم ایچیویمنٹ ایوارڈ کے علاوہ پاکستان کا آلہ ترین سیول اضاف ستارہ امتیاز بھی حاصل کر چکی ہیں بابرا شریف نے ڈرامو میں بھی کام کیا لیکن اپنی فلمی مصروفیات کے باعث ڈرامو کے زیادہ وقت نہیں دے سکی البتہ وہ منتقل ٹی وی شوز میں آج بھی چلی جاتی ہیں دراصل بابرا کام کرنے کے حوالے سے ہمیشہ چوزی رہی ہیں وہ ہر کام بہت سوچ سمجھ کر کرتی ہیں چاید اسی لیے پاکستان کے لیجنز عمر شریف اور موین اختر کے ساتھ بابرا کے شوز آج بھی دلچسپی سے دیکھے جاتے ہیں موین اختر چوہ میں بابرا کے ساتھ اس وقت کے کرکٹ سٹار اور موجودہ وزیراعظم عمران خان بھی تھے وہ بھی بابرا کی باتوں پر محسوس ہوئے وغیر نہیں رہ سکے تھے اسی طرح حسینہ مین کے ڈرامے کرن کہانی اور انور مقصود کے نادان نادیا میں بابرا کی بے ساختگی اور محسوس ہیں ویورز کو آج بھی یاد ہیں نادان نادیا کومیڈی پلے تھا جس میں بابرا کی ٹائمین کمال کی ہوتی تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بابرا عام زندگی میں بھی ایک ہنسٹریں ہسانے والی نٹکھٹ اور شرارتی خاتون ہیں میمکری بھی بہت اچھی کرتی ہیں بابرا شریف کے دو بہنیں اور ایک بھائی ہیں ان کی بہن فاخرہ شریف کو بھی شباب کرامگی نے فلم انسان اور آدمی میں ایک کردار دیا تھا اتنی حسین، ذہین، ہمدرد یہاں تک کہ اپنے کیریئر کے حوالے سے کامیاب ترین خاتون کہلنے والی بابرا کی ذاتی زندگی کو یقیناً کسی کی نظر لگی ہے پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ ان کا کام سے دل اچاٹ ہی نہیں ہوا انہوں نے شو بیس کی دنیا سے بھی خود کو الگ تھلگ کر لیا وہ ایسی موڑی ہیں یا شاید آج کی مادی اور نان پروفیشنل انڈرسوی ان کے قابل ہی نہیں لیکن لوگ کب کسی کو بخشتے ہیں یہ جانے بوجھے بینا کہ بابرا آج کل کیا کر رہی ہیں ان کے گھر کیسے کیسے ضرورت مندوں کا تانتہ بتا رہتا ہے وہ انسانی بھلائی کے کیسے انوکھے منصوبے بناتی ہیں ان کے بارے میں ترہ ترہ کی افواہیں اڑا دی جاتی ہیں کبھی کسی سکینڈل میں ملوفز کر دیا کبھی کہہ دیا وہ ذہنی طور پر اپسٹ رہتی اور کبھی کہا کہ اس نے دبائی کے کسی شیخ سے شادی کر لیا بابرا نے ایک شادی ضرور کی تھی لیکن ہر کام بہت دیکھ پال کر کرنے والی بابرا نے شادی کا فیصلہ بہت اترتبت لیا اور اس کا نتیجہ بھی بھگت دیا فرمسار شاہد سے اپنی شادی کو وہ زندگی کی سب سے بڑی بھول کر آر دیتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا